اسلام علیکم میرے پیرے پیرے ویورز آپ سبی کا میرے چینل میں بہت بہت سعادت ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پیروں میں جلن ہو تو کیا کریں پیروں کی تلوی میں جلن کا مخہ کارٹ نرو ڈائمیج ہوتا ہے اس کے علامہ ڈائیبیٹیز کے مرید یا ضرورت سے زیادہ سراب کا سیون بہت سی محلاؤں کو پیریٹس کے دوران ہوتا ہے یا ضرورت سے زیادہ دوائی کھانے کے کارٹ بھی ہوتا ہے اسے نجات پانی کے لئے گھرے لیں اس کے اپنائے نمبر ون پیروں کی تلوی میں ہو رہی جلن کو دور کرنے کے لئے برف کے پانی میں پیر دبا کر بیٹھا جا سکتا ہے اس سے پیروں کی جلن سے رہت ملتی ہے نمبر ٹو سیپ کا سرکہ سیپ کے سرکے کو الگ الگ طرح سے صحت اور اسکین کے فائدے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے استعمال کے لئے ہلکے گرم پانی میں سیپ کا سرکہ ڈالیں اور کچھ دیر پانو ڈوبا کر رکھیں آپ کو جلن سے رہت ملنے لگے گی نمبر ٹری ادرک کا تیل ادرک کے تیل کو درد کھیچنے والا مانا جاتا ہے ایسے میں کسی اور تیل کے بجائے کچھ بودھیں ادرک کے تیل کی پیروں پر ڈال کر مالش کرنے کی کوشش کریں نمبر فور سوتی سمائے اپنے پیروں کی نیچے تکیہ لگا کر سوئیں اس سے پیر سری سے تھوڑا اوپر رہیں گے اس سے رکھ پری سنچرڑ ہوگا اور جلن کی دکت سے آرام مل تکے گا نمبر فائف پیروں کی تھنڈی سکھائی بھی تلو کی جلن اور جھنجناہت کو کم کرنے میں اثردار ثابت ہو سکتا ہے اس کے لئے کسی کپڑے یا چھوٹی تولیہ میں برف کا ٹکڑا ڈال کر پیروں کی سکھائی کریں نمبر سکس پیروں کے تلوے میں اگر جلن اٹھ رہی ہے تو سب سے پیرے تلوے ساف کریں اس کے بعد ایلو ویرہ اور نیوو ملا کر دو منٹ تک رکھڑیں نمبر سیون اگر تلوے میں ادھر جلن ہو رہی ہے تو ایلو ویرہ اور چندن کی لیو بھی لگا سکتے ہیں نمبر ایٹ اگر آپ کے پیروں میں جلن اور کھجلی ہو رہی ہے تو ایک بالٹی میں ہلکہ گنگونا پانی بھن لیں اور شندھا نمک ملا لیں اور پیروں کو بالٹی میں ڈال کر بیٹھ جائیں نمبر نائن ہلتی اور ناریل کا تیل ملا کر لگانے سے آرام ملے گا اس میں انٹی بائیوٹک اور انٹی بیکٹریئر گڑھ ہوتے ہیں جو جلن اور انفیکشن کو کم کرتے ہیں نمبر ٹیل خوب پانی پیئیں گرمی میں شریر کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے سریعے میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے شریر میں ٹاکسنز کی ماترہ زیادہ ہونے سے تلوے میں درد اور جلن ہوتی ہے ایتی میں اگر آپ بھرپور پانی پیتی ہیں تو اس سے سریعے میں موجود ٹاکسنز بھی یورین کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں اور پیروں کی جلن میں آرام ملتا ہے اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو سکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ